قائد ان آزم محمد علی جناح پاکستان کے بانی اور قومی ہیرو تھے ان کی تاریخ کی شروعات 25 دسمبر 1876 کو ہوئی وہ کراچی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام پونجا جناح تھا اور وہ ایک تجارتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے محمد علی جناح کی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ایک نہایت اہم اور قیمتی حصہ ہے ان کی قیادت اور مثالی شخصیت نے پاکستان کو آزادی دلانے اور ایک عظیم ملک کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ان کی میراس کو یاد رکھنا اور ان کے اصولوں کو عمل میں لانا پاکستان کے لیے ایک انمول دولت ہے محمد علی جناح نے برطانوی راج کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور بچہ خوانی کے لیے میاری حکومت کی مطالبت کی انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کو ترک کر کے علی گرہ کا تشکیل دیا اور انہوں نے تاریخی اقوامی موقعوں پر خطبے دیئے جو مسلمانوں کی آزادی کے لیے اہم ثابت ہوئے قائد انعاظم کی تاریخ میں سب سے اہم لمحے وہ تھے جب انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا ان کا کلام اور قیادتی اصولوں نے مسلمانوں کو پاکستان کے لیے جذبے کی طرف لے جایا انہوں نے پاکستان کی بنیاد کا منصوبہ بنایا اور اس کو حقیقت میں تبدیل کر دیا جناہو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے انہوں نے پاکستان کی آزادی کے بعد ایک مستحکم اور کامیاب ریاست قائم کرنے کے لیے کام کیا تاہم وہ گیارہ سٹمبر 1948 کو انتقال کر گئے محمد علی جناہ کے والد کا نام پونچو جناہ تھا ان کے والد کا ایک اہم کاروبار تھا جو برطانوی راج کے دوران کاروباری طور پر اہم مقامات پر پہنچے تھے پونچو جناہ کا کاروبار چولاں چارپائی کی مشینوں کا بننے والا کاروبار تھا اور وہ کراچی میں اپنے کاروبار کو بہتر بنانے میں مصروف تھے ان کی والدہ کا نام مٹھی بائی جناہ تھا جو ایک ملازمت پر ہیڈ مسٹرس کے طور پر کام کرتی تھی ان کی والدہ نے ان کی تعلیم اور تربیت کو بہترین طریقے سے فراہم کیا اور ان کی اخلاقی اور فکری تربیت پر بڑا تاثر ڈالا قائد ان آزم کے چھے بہن بھائی تھے دو بھائی احمد علی جناہ اور بندے علی جناہ اور چار بہنیں رحمد بھائی جناہ فاطمہ جناہ شہریں بھائی جناہ مریم بھائی جناہ تھیں محمد علی جناہ کی خاندانی تاریخ میں ان کے والدین کا کردار بھی اہم ہوا کیونکہ وہ ان کی تعلیم اور اصولوں کی بنیاد رکھنے میں مدد فراہم کرتے رہے ان کی خاندانی تاریخ نے ان کی شخصیت کو محبت اور قومی اہمیت کے ساتھ سجایا قائد آزم محمد علی جناہ ایک مسلمان تھے اور ان کا دین اسلام تھا ان کی خاندانی تاریخ اور مایاری تعلیم نے ان کو ایک آلمانہ اور دینی تعلیم فراہم کی جس نے ان کی شخصیت پر گہرہ اثر ڈالا قائد آزم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے مسلمانوں کی آزادی اور دینی تشدد کے خلاف جد و جہد کی ان کی قیادت میں پاکستان کا قیام ایک اسلامی ریاست کی بنیادوں پر ہوا اور انہوں نے اسلام کے اصولوں کی پاسداری کی قائد آزم محمد علی جناہ کی دینی تعلیم اور دینی اصولوں کی پیروی نے ان کے عظیم کردار کو اور بھی اہم بنایا اور پاکستان کو ایک اسلامی ملک کی شکل دی ان کی دینی تعلیم اور دینی اصولوں کی پیروی کی بنا پر وہ پاکستان کے قائد کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں جناہ کی تعلیم کی ابتدائی مراحل کراچی میں ہوئے اور سندھ مدرسہ الاسلام اور کرسچن مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی جناہ نے اٹھارہ سو تیندی تیری میں لنکنز ان میں شمولیت اختیار کی اور وہ سب سے کم عمر ہندوستانی بن گئے جنہیں بلایا گیا تین سال بعد قانونی پیشے میں اپنی آبائی قابلیت اور عظم کے سوا کسی چیز سے پیچھے نہ ہٹنے کے بعد نوجوان جناہ نے شہرت حاصل کی اور چند سالوں میں بمبئی کے سب سے کامیاب وکیل بن گئے ایک بار جب وہ قانونی پیشے میں مضبوطی سے قائم ہو گئے تو جناہ نے باقادہ طور پر انیس سو پانچ میں انڈین نیشنل کانگریس کے پلٹ فارم سے سیاست میں قدم رکھا اس سال وہ گوپال کرشن گوکھلے آیہ سیکس انیس سو پندرہ کے ساتھ انگلستان گئے تھے جو کہ برطانوی انتخابات کے دوران ہندوستانی خودمختاری کے لیے کانگریس کے ایک وفد کے رکن تھے ایک سال بعد انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے اس وقت کے صدر دادا بھائی نورو جی اٹھارہ سو پچیس انیس سو سترہ کے سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دیں جو ایک ابھرتے ہوئے سیاست دان کے لیے ایک بڑا آزاز سمجھا جاتا تھا یہاں کلکتا کانگریس کے اجلاس دسمبر انیس سو چھے میں انہوں نے خود حکومت کے حوالے سے قرارداد کی ہمایت میں اپنی پہلی سیاسی تقریر بھی کی محمد علی جناہ نے دو بار شادی کی ان کی پہلی شادی اٹھارہ سو بیاندے میں اپنی پھوپی کی بیٹی امیبائی جناہ سے ہوئی وہ ایک سال بعد اٹھارہ سو تریندر میں انتقال کر گئی ان کی دوسری شادی انیس سو اٹھارہ میں رتنبائی جناہ سے ہوئی جو ایک امیر پارسی خاندان سے تھی یہ شادی زیادہ دیر قائم نہ رہی اور انیس سو انٹوانیس میں ان کی طلاق ہو گئی جناہ کی کوئی اولاد نہیں تھی قائد آزم ریزیڈنسی اردو قائد آزم ریزیڈنسی جسے زیارت ریزیڈنسی بھی کہا جاتا ہے بلوچستان پاکستان کے زیارت میں واقع ایک تاریخی امارت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد علی جناہ نے اپنی زندگی کے آخری دو ماہ اور دس دن گزارے تھے یہ امارت اٹھاسو بامے میں برطانوی راج کے دوران ایک سینیٹوریم کے طور پر تعمیر کی گئی تھی بعد میں اسے گورنر جنرل کے ایجنٹ کے ہاں سمر ریزیڈنسی کے طور پر استعمال کیا گیا سن انیس سو اٹالیس میں محمد علی جناہ کو اپنی سہت کی خرابی کے باس زیارت پھیج دیا گیا وہ یہاں گیا